ہیلو گائز ویلکم ٹو ور چینل تو گائز دہ ریٹیڈ آر سپرسٹار ایز ڈبلو ڈبلو ای کے لیجنڈری رسلر میں سے ایک رہ چکے ہیں حالانکہ اس وقت وہ ای ڈبلو میں چلے گئے ہیں بٹ گائز وہ ایک ایسے رسلر ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر میں ایک گیارہ بار ورلڈ ہیوی ویر چیمپنشپ کو جیتی ہے دہ آئیکونک گولڈ برگ، دہ وار مسین رائنو اور دہ ٹرائبل چیف رومن رنگز کے طرح ہی ایج بھی اسپیئر کا استعمال کرتے ہیں اسے دیتے سمیں کئی بار انہوں نے اپنی جان تک کی پروہ نہیں کی ہے تو گائز آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی دس سب سے خطرناک اسپیئر کے بارے میں جانیں گے جنہیں ایج نے اپنے کیریئر کے دوران پرفارم کیا تو گائز ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گائز سال دوزار چھے کے انفورگیون پیپر بیو میں ریٹڈ آر سپرسٹار ایج اور دہ چیمپین جان سینہ کے بیچ ڈبلو ڈبلو ای چیمپین سیپ کے لیے ٹیبل لیڈر میچ ہوا تھا اس میچ کے دوران جب جان سینہ لیڈر پر چڑھ رہے تھے تب ایج انہیں دوسری لیڈر پر سے جنف لگا کر ایک خطرناک اسپیئر دے مارتے ہیں گائز واقعے میں لیڈر پر سے اسپیئر مارنا کافی خطرناک ہوتا ہے پر ایج اسے پرفارم کیا کرتے ہیں پر گائز میچ کا انت ایج کے لیے کافی پریشانے والی بات رہی کیونکہ جان سینہ نے انہیں لیڈر پر سے ہی سائیڈ میں پڑی دو ٹیبل پر ایٹیٹیوڈ ایجسمنٹ دے مارا تھا اور گائز ایج کو خطرناک طریقے سے نیچے گرائے تھا گائز اس میچ میں جان سینہ اور ایج کی تعریف کرنی ہوگی کیونکہ ان دونوں نے اس میچ میں بہت رسک لی تھی اور اس میچ کو بہترین بنایا تھا گائز اب بات کرتے ہیں نمبر ٹو ایج اسپیر ٹو رومن رنگز این کریز جیریکو گائز ریسل مینے ٹوینٹی سیکس میں ایج نے کریز جیریکو کو کافی زیادہ پیٹا تھا جب میچ کے دوران انانسر ٹیبل پر کھڑے کر کریز جیریکو کو ٹیبل سے دورتے ہوئے ایک انبلیویبل سپیر دے کر کر کریز جیریکو کو بیریکیٹ میں پٹک دیتے ہیں ٹھیک وہیں گیارہ سال بعد ریسل مینے ٹھٹی سیبن میں ہوئے پریپل ٹھریڈ یونیورسل چیمپین سیپ میچ میں جب ٹرائبل چیف رومن رنگز نے سٹیل کے سیڈیو پر کھڑے ہو کر دینیل برائن کو ٹیبل پر سے ہی پاور بوم دیا اور وہ جب وہ پوز کر رہے تھے تو ایج نے انہیں دردناک سپیر دے دیا تھا جسے رومن رنگز کا کافی زیادہ پین بھی ہوا تھا گائز اب بات کرتے ہیں نمبر تھری ایج سپیر ٹو کرٹ اینگل گائز تیس مائے دوہجار دو کے ہوئے سمیک ڈاؤن میں ایج اور کرٹ اینگل کے بیچ سٹیل کیج میچ ہوا تھا جو کہ سمیک ڈاؤن کے اتحاس کے بہترین سٹیل کیج میچز میں سے ایک ہے اس میچ میں کرٹ اینگل نے کئی بار ایج کے سر کو کیج پر پٹکا تھا جسے کی ایج کے سر سے بہت زیادہ خون آنے لگا تھا لیکن پھر بھی ایج نے میچ کو لاش تک فائٹ کی تھی اور گائز اس میچ کا انتھ کٹ اینگل کے لیے دردناک ہوا کیونکہ پہلے تو انہوں ایک خطرناک پاور بوم ملا تھا اور پھر جب کٹ اینگل دوڑتے ہوئے ایج پر اٹیک کرنے کے لیے آئے تو ایج نے انہیں ٹاپ روپ سے ہی جمپ لگا کر ایک شاندار سپیر دے مارا تھا گائز بھیلے ہی یہ سپیر ٹھیک سے کنیکٹ نہیں ہوا تھا اور کیونکہ ایج کے سر سے پہلی بلڈنگ ہو رہا تھا اس لیے یہ مومنٹ کافی زیادہ خطرناک تھا گائز اب بات کرتے ہیں نمبر 4 ایج سپیر جیمی اوسو گائز 25 جن 2021 کے سمیک ڈاؤن میں رومن رنگز اور پول ہیمن جب اپنا پرومو کٹ کر رہے تھے تب ہی ایج اپنا بہترین ریٹن کر کے رومن رنگز پر بری طرح سے اٹیک کر دیتے ہیں اسی کے دوران اچانک سے رومن رنگز ایج کو سپرمن پنچ دے کر ایج پر حملہ کرنے کے لیے ایک اسٹیل چیئر کو رنگ میں لے آتے ہیں پر ایج سیدھا رومن رنگز کو سپیر دے مارتے ہیں پھر جب گصے میں ایج اسٹیل چیئر سے رومن رنگز کے سر پر وار کرنے والے ہوتے ہیں تو جیمی اوسو آ کر ایج پر اٹیک کر دیتے ہیں بٹ ایج کم بیک کرتے ہوئے پہلے تو جیمی اوسو کو ایک اسٹیل سٹیپ پر تھرو کر دیتے ہیں اور پھر ایک خطرناک سپیر دے دیتے ہیں جس سے کی بیریکیٹ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس طریقے سے ایج رومن رنگز اور جیمی اوسو پر بھاری پر گئے تھے گائز اب بات کرتے ہیں نمبر 5 ایج اسپیر ڈالف جگلر گائز پندرہ اکٹوبر 2010 کے سمیک ڈاؤن میں ایج کا سامنا ڈالف جگلر سے ہوا تھا یہاں جب میچ کے انتھ میں ایج نے جگلر کو اسپیر دینے کی کوسز کی تو وہ اچھل گئے اور بچ گئے لیکن اب وہ ٹوپ روپ سے جیسے ہی اچھلتے ہیں ویسے ہی ایج انہیں ہوا میں ہی سپیر دے مارتے ہیں جوکہ دکھنے میں کافی شاندار تھا تو گائز یہ تھے ریٹڈ آر سپر سٹار کے طرف سے پانچ سب سے خطرناک سپیر جیسے فینس نے کافی انجوائی کیا تھا تو گائز اسی طریقے ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں